میری دو چار دن پہلے کسی سے ملاقات ہوئی وہ لندن سے آئے تھے مجھے کہنے لگے کہ میں وہاں ایک فیزیکل فٹنس ایک ادارے ہوتے ہیں تو اس میں ایک ٹرینر ہے انگریز اس سے ٹریننگ لے رہا ہوں باڈی کو فٹ کرنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ وہ ایتھیسٹ ہے وہ خدا کو نہیں مانتا کہتے ہیں وہ مجھے مجھ پہ تنس کرتا ہے میرے دل میں اس نے عجیب عجیب وسوسے ڈال دی ہیں کیونکہ یہ تو بالکل فری سٹائل ہوتے ہیں جو خدا کو مانتے ہی نہیں کہہ رہے وہ مجھے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ٹریننگ لینے کی کیا ضرورت ہے تم جب خدا پر ایمان رکھتے ہو تو وہ تمہاری باڈی کو خود ہی ٹھیک کر دے ہے بھئی تمہیں یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے یعنی تمہیں خدا ایمان لانے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی امتیازی سلوک تو کرنی رہا ہو تو کیا فائدہ ہے ایسے خدا کو ماننے کا یعنی میں نہیں مانتا تو میں تو فٹ ہوں اس گورے نے کہا تم مانتے اور تو تم ٹریننگ کیسے لے رہے ہو مجھ سے تو تمہارا خدا ڈیریک کیوں نہیں کر دیتا ٹھیک تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے تو پھر اس خدا کے ہونے کا فائدہ کیا جو تمہارا پیٹ اندر نہیں کر سکتا اب یہ میں اپنے الفاظ میں اس انگریز کی بات کو ڈیفائن کر رہا ہوں جو تمہاری توند کم نہیں کر سکتا جو تم اس کے لیے بھی کسی کافر سے رابطہ کر رہے ہو تو وہ مجھ سے اشکال کر رہے تھے اس اشکال کا جواب کیا ہے اس اشکال کا جواب کیا ان کو تو میں نے جواب جو میں یہاں بتا رہا ہوں وہ ان کو نہیں بتایا تھا اصل اس کا جواب یہ ہے کہ اس انگریز سے کہتے کہ اگر خدا مجھے ٹریننگ کے بغیر ہی فٹ کر دیتا تو تیرے جیسے کمبخت بھی ایمان لے آتے خدا تیرے جیسے کمبختوں کو ہدایت بولو نہیں دینا چاہتا کیونکہ خدا اگر اپنے ہونے کے اس طرح کے ثبوت دینا شروع کر دے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں وہ فٹ فٹ ہر لحاظ سے وہ پراتھے بھی کھا رہے ہیں تو بھی توندنی نکل رہی ان کی اب آپ کہیں کھاتے بھی ہو پراتھے پھر ہر بیان میں پراتھوں کی برائی بھی کرتے ہو تو ہر سگرٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے سگرٹ نوشی صحت کے لیے مزہر ہے تو یہ بھی غنیمت ہے کہ وہ سگرٹ کھلاتے ہیں مگر بتا دیتے ہیں کہ خطرناک چیز ہے تو ہم پراتے پھوڑتے ہیں مگر بتاتے ہیں کہ پھوڑنے کی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے نا خیر پھوڑنے کی چیز بھی ہے اتنا کہ وہ خراب چیز بھی نہیں ہے لیکن پھر ایکسرسائز کرو خیر تو یہ جو گو رہے ہیں نا یہ خدا کے منکر لبرل لوگ یہ سب کے دماغوں میں آج دینداروں کے دماغوں میں بھی یہ بات بیٹھی بھی ہے یار بڑے بڑے ظالم تو ترقی کرتے چلے جاتے ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا پستے تو بچارہ غریب آدمی پستہ ہے نیک آدمی پستہ چلا جاتا ہے تو میں وہ جو واقعہ بتا رہا تھا نا کہ ان کے جو انگریز ٹرینر نے کہا کہ خدا اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مسلمان اتنے نیک ہو تو تم مجھ سے ٹریننگ کیوں لے رہے ہو اللہ سے دعا مانگو وہ تمہیں اتنے پراتھوں سے پریس کے بغیر ہی کیا کر دے گا بلکل سیٹنگ پہ تمہاری باڈی کو لے آئے گا تو میں نے ان کو جواب نہیں دیا کہ وہ ویسے ناراض ہو جاتے ہیں میں نے کہا آپ کو بتا رہا ہوں اصل جواب یہ ہے کہ اس انگریز کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ اللہ نے مجھے بغیر ٹریننگ کے اور تیرے جیسے کمبخت کا استاذ مجھے اس لئے بنایا ہے کہ اگر بغیر سبب کہ اللہ اپنے پر ایمان لانے سے ہی ساری چیزیں ٹھیک کر دیتا تو تیرے جیسے کمبخت لوگ بھی ایمان لے آتے ہیں اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے جیسے کمبخت لوگ ایمان لائیں ایمان وہ لائیں جو کھوپڑی بولو استعمال کرتے ہیں کیونکہ اگر دنیا میں ایسا ہونے لگتا ادھر آپ نے نیکی شروع کی آپ اچھے بن گئے اور آپ کے سارے حالات ٹھیک ہونا تو تو کون غیر مسلم پھر غیر مسلم رہے گا وہ تو سارے مسلمان ہو جائیں گے تو نہ صرف یہ کہ بعض دفعہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے بلکہ جو نافرمان ہوتے ان کے حالات بظاہر اور اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں بظاہر اس لئے کہہ رہا ہوں اس میں حقیقت میں برکت نہیں ہوتی ہے لیکن بظاہر وہ اور پنپنا شروع کرتے ہیں اور خوشیاں ملتی ہیں ان کو تو اسی کو اللہ نے سور قلم میں فرمایا سَنَسْتَدْرِجُهُم کے دعوت دینے والے کو جب وہ دعوت دے حق کا پرچار کر رہا ہو لوگ نہیں مان رہے ہیں اور پھر بھی پنپتے چلے جا رہے ہیں یاشی ہوتی چلی جا رہی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان کو مجھے اکیلہ چھوڑ دو سَنَسْتَدْرِجُهُم میں ان کو محلت دوں گا ان کو نعمتیں دوں گا مِنْحَيْثُ الْاَعْلَمُون ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ہو ہمارے ساتھ کیا رہا ہے مِنْحَيْثُ الْاَعْلَمُون کا یہ مطلب ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ یہ خوش ہوں گے یہ خوش ہوں گے یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی سارے کام بن رہے ہیں اور یہ دینداروں کو دیکھو تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں استدراج یہ لفظ یاد کر لیں دیکھو جب اللہ کی طرف سے خوشحالی آتی ہے نعمتیں آتی ہیں تو بعض دفعہ یہ نعمت نعمت نہیں ہوتی بلکہ ڈھیل ہوتی ہے استدراج کو اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں ڈھیل جیسے مجرم کو بعض دفعہ کیا دی جاتی ہے ڈھیل فانسی کے مجرم کو فانسی دینے سے پہلے پروٹوکول دیا جاتا ہے نا کیا خیال ہے بھئی فانسی کا جو مجرم ہے اس کو فانسی دینے سے پہلے اس کے رشتداروں سے ملاقات بھی کروائی چور کو نہیں ملاقات کروائی جائے گی کہیں کیا آپ کے اببہ سے کب ملنا چاہتے ہیں امہ سے کب ملنا چاہتے ہیں جو فانسی کا مجرم ہے اس کو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دیا جاتا ہے آپ رشتداروں سے ملیں آپ کی آخری خواہش گیا ہے آپ کیا کھانا چاہتے ہیں آپ چائے پینا چاہتے ہیں آپ کافی پینا چاہتے ہیں جو مانگے گا نا وہ فانسی کا مجرم کو دیا جاتا ہے اب اس سے اگر فانسی کا مجرم خوش فہمی میں بتلا ہو جائے کہ یار تو چھوٹا مجرم تھا جو گھنٹیاں بھجا بھجا کے بھاگتا تھا اور پکڑا گیا اس کو تو نہ چاہے پلس والے چترول لگا رہے ہیں اس کو اور مجھے بڑے تمیز سے رکھا ہوا ہے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ کل صبح کل شام آپ کی ملاقات ہوگی آپ کے والدین سے اور وہ روتے بھی ملیں گے محبت کے ساتھ ملیں گے آپ سے تو جیسے فانسی کا مجرم جو اس نعمت کو نعمت سمجھ رہا ہے تو وہ بہت بڑا بےوقوف ہے ایسے ہی جو آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہے وہ اگر سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس پیسہ میری اولاد اور میرا بینک بیلنس اور میری عزت اور اگلے سال الیکشن میں بھی میں جیت کے آ رہا ہوں تو وہ بھی اس خوش فہمی مبتلا ہے تو وہ بھی اس سے بھی بڑا بےوقوف ہے وہ کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ اپنے دشمنوں کو نوازنا شروع کر دے دنیا میں کوئی اپنے دشمنوں کو نوازتا نہیں ہے یہ ہوتا نہیں ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو شخص اللہ کا نافرمان ہے اور اس کو نعمتیں مل رہی ہیں تو سمجھ لو یہ نعمت نہیں ہے یہ ڈھیل ہے یہ فیرون کی طرح آپ کو نعمتیں دی جا رہی ہیں اللہ آخر میں ایک ہی دفعہ میں پکڑے گا آپ کو تو اس لیے کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر کسی کی خوشحالی کو دیکھ کر کسی کی خوشیوں کو دیکھ کر ذرہ برابر بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو اہلاللہ ہوتے ہیں نا وہ تو دینی نعمتوں کو دیکھ کے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہے